اسلام علیکم حمید کرتا ہوں سب دوست خیر یہ سہانگے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے نیل سٹیڈ ڈراب کے بارے میں اس کا طریقہ استعمال کے بارے میں اسے استعمال کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اور اس کے سائر فیکس کے بارے میں بات کریں گے ریٹیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں سال لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس باوقت پہنچتا رہے چلیں جب بات کرتے ہیں نیل سٹیڈ ڈراب کی نیل سٹیڈ ڈراب کی اگر فارملیشن کے بارے میں بات کریں تو اس کی فارملیشن ہے نیسٹیٹا ٹین جو کہ ایک اورل ڈراب ہے اور اس کے فلیور کی بات کی جائے تو اس کا چیری یہ چیری فلیور میں آتا ہے اور 50 ایمل میں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے یہ جو ہے یہ فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ کنڈیرا فنگل انفیکشن جو کہ موہ میں ہوتا ہے اس کو ہم اورل تھریش بولتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے آپ کی زبان میں موہ کے کسی بھی حصے میں گالوں کے اندر زبان کے نیچے سفید رنگ کی لیئر سے جم جاتی ہے سمجھ جائیں کنڈیرا فنگل انفیکشن کی گروت ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ فنگل انفیکشن آپ کو کسی میڈیسن کی ریاکشن سے بھی ہو سکتی ہے یا آپ کی قوتے مدافت کی کمی کی وجہ سے یہ جو فنگل انفیکشن ہیں زیادہ گروہ کرتی ہے اس کنڈیشن میں نیل سٹیٹ ڈراب کا استعمال کروایا جاتا ہے یہ موہ کے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اگر آپ کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو کنڈیرا فنگل انفیکشن وغیرہ کا تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے زیادہ اس کا استعمال موہ کے فنگل انفیکشن کے لئے ہی استعمال کروایا جاتا ہے اگر اس کے نقصانات کی بات کریں تو اسے استعمال کرنے سے آپ کو الٹی مطلع کی کیفیت ہو سکتی ہے پیٹ میں کوئی درد یا ڈائڈیا یا لوز موشن ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اسے یوز کرنے کے طریقے کے بارے میں یہ بچوں میں کیسے استعمال کروایا جاتا ہے جن بچوں کی عمر چھ سال سے کم ہے ان کو ایک اعمل دن میں تین یا چار مرتبہ استعمال کروایا جاتا ہے اور جن کی عمر چھ سال سے بارہ سال تک ہے ان کو آپ دو یا تین اعمل دن میں تین یا چار دفعہ استعمال کروا سکتے ہیں اور جن کی عمر دس سال سے اباب ہے وہ دن میں اس کا استعمال تین یا چار دفعہ کر سکتے ہیں دو ڈراپر دن صبح دپیر شام یا چار دفعہ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں جو بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا کریں کیونکہ ان کے سائر فیکس بھی ہوتے ہیں کچھ مریضوں ان کے سائر فیکس دیکھنے کو مل سکتے ہیں کوشش یہی کیا کریں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کا استعمال کیا کریں کوئی بھی میڈیسن ہو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے کرے تو لائک لازمی کیا کریں شیئر لازمی کیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں